پلواما حملے کے بعد دنش بھر میں ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ اس بار پاکستان کو کڑا سبق سکھانا چاہیے کڑے سبق کا سیدھا مطلب پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینے سے ہے یعنی پاکستانی خلاف یدو کا ماحول دیش میں بن رہا ہے ایسے میں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ دونوں دیشوں کی سینی شکتی کیسی ہے اور اگر یدو ہوا تو کتنے دنوں تک چل سکتا ہے اس بات کو سمجھنا اس لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے پیدان منطری عمران خان نے اپنی سپیج میں یدو کی بات کر ڈالی ہے پاکستان کو کڑا سبق سکھانے کی بات کرنا بہت آسان ہے کیونکہ صرف بولنے بھر سے نہ تو یدو پر آنے والے خرچے کا پتا چلتا ہے نہ یدو میں ہونے والے جانمال کے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سینی طاقت ہی ہے جو کسی بھی دیش کو شکتشالی بناتی ہے آپ کی سینی طاقت کے کارن ہی آج امریکہ چین اور روس دنیا کے بڑے شکتشالی دیش بنے ہوئے ہیں کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ہتیاروں کی ایک بڑی اہم بھومی کا ہوتی ہے آج بھارت کے پاس دشمن کو مار گرانے کے لیے اتیا دنک ہتیار موجود ہیں بھارت کے پاس ایسے ہتیار ہیں جو پاکستان کو اسی کی دھرتی پر مٹیا میٹ کر سکتے ہیں بھارت کے پاس ایسے بھی ہتیار ہیں جو پاکستانی بیمانوں اور میسائلوں کو اڑان بھڑنے کے ساتھ ہی نیست نابود کر سکتے ہیں ہتیاروں کی اپنی بھومی کا ہوتی ہے لیکن کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ہتیاروں کے ساتھ خوصلہ بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے اس وقت جب پلوامہ حملے کے بعد دیش بھر میں ہر کسی کے رگوں میں خون ابل رہا ہے تو جوش اور جنون ہائی ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں حوصلے کی کمی تو اب بلکل نہیں رہی ہے بھارتی سینہ میں کل کرمچاریوں کی بات کریں تو ہمارے دیش میں 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ سے زیادہ سینک موجود ہیں جو ہر سمائی ادھے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کے علاوہ بھارت کے پاس قریب 10 لاکھ ریزرو فورس یعنی اردھ سینک بل جس میں بی ایسے سی آر پی ایف آئی ٹی بی پی سی آئی ایس ایف ایس ایس بی آر ایس بی آدھے کے سینک موجود ہیں دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو پڑوسی کے پاس قریب 6 لاکھ ایکٹیو سینک ہیں اور قریب 5 لاکھ ریزرو فورس ہے یعنی پاکستان کے پاس کل قریب 11 لاکھ جوان ہیں جو بھارت کے مقابلے آدھے بھی نہیں ہیں بھارت کے پاس چمالی سو سے زیادہ یودھٹینک ہیں بختربند گاڑیوں کی بات کریں تو یہ سنکھیا بھی بھارت کے پاس 6,000 سے زیادہ ہے اس کے علاوہ قریب 300 سوچلی توپ و 7,000 سے زیادہ انی توپے بھی بھارت کے پاس ہیں 29 روکیٹ پروجیکٹر بھی دشمن کے دات کھٹے کرنے کے لیے دیش کے پاس موجود ہیں دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو اس کے پاس قریب 2700 یودھٹینک موجود ہیں پاکستان کے پاس چین کی پرانی بختربند گاڑیاں اور ہتھیار ہیں اس میں 3,000 سے زیادہ بختربند گاڑیاں ہیں بھارت کے 300 روکیٹ لانچر کے مقابلے پاکستان کے پاس قریب 1500 روکیٹ لانچر ہی موجود ہیں مطلب سامرک طاقت میں بھی پاکستان بھارت سے لگ بگ آدھا ہی ہے بھارتی ویو سینہ بھی آسمان میں اڑ کر دشمن کو دھول چٹانے میں مہارت رکھتی ہے بھارت کے پاس موجودہ وقت میں 6,5 سے زیادہ لڑکو ویمان موجود ہیں 800 سے زیادہ حملہ ویمان اور سارے 800 سے زیادہ ٹرانسفورمر بھی بھارت کے پاس ہیں ٹرینر ائرکرافٹ کی سنکھیہ بھی 300 سے زیادہ ہے اور 16 حملہ ور ہیلیکاپٹروں سہید بھارت کے پاس کل 600 سے زیادہ ہیلیکاپٹر اپلد ہیں پاکستان کے پاس قریب 200 ائرکرافٹ قریب 108 ائرکرافٹ اور 300 سے زیادہ ہیلیکاپٹر بھی موجود ہیں کسی بھی یود میں اس دیش کی نو سینہ کی بھی اہم بھومی کا ہوتی ہے بھارتی نو سینہ دنیا کی کسی بھی نو سینہ کے مقابلے نہ تو ہتیانوں کے معاملے میں اور نہ ہی جوش و جذبے کے معاملے میں پیچھے ہے بھارت کے پاس 300 سے زیادہ نو سینک جہاز موجود ہیں 3 ویمان واحد پوت 14 یود پوت 11 ویدھون شک 20 سے زیادہ لڑاکو جل پوت 15 پنڈوبیوں اور قریب 140 پیٹرول ائرکرافٹ دشمن کو سمدر میں دفن کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پاکستان کے پاس ایک بھی ائرکرافٹ کیریئر نہیں ہے اور کےول پانچ پنڈوبیاں ہی موجود ہیں بھارت ایک پرمانو سمپن دیش ہے لیکن پاکستان کے طرح بار بار پرمانو حملے کی دھمکیاں نہیں دیتا رہتا بھارت ایک ذمہ دار دیش ہے اور وہ جانتا ہے کہ پرمانو ہتیار کا استعمال کتنا گھا تک ہو سکتا ہے لیکن اپنے سرکشہ سرو پری ہے بھارت کے پاس 125 سے زیادہ پرمانو ہتیار موجود ہیں یہی نہیں ہماری مسائلوں کی نیونتم رینج 1500 کلومیٹر ہے جو پاکستان کو پوری طرف سے نیست نابود کر سکتی ہے بھارت کے پاس ایسی مسائلیں بھی ہیں جو چین کی سیما کو بھی پار کر کے روس تک پہنچ سکتی ہیں اگنی پانچ کی رینج جہاں 5 سے 8000 کلومیٹر ہے وہیں سوریا مسائل 16000 کلومیٹر دور تک مار سکتی ہے پاکستان کی بات کریں تو اس کے پاس قریب 1500 پرمانو ہتیار موجود ہیں اگر بھارت ایسے ہتیار کا استعمال کرتا ہے جس کی امید بلکل نہیں ہے یعنی پرمانو ہتیار کی تو چند منٹوں کے اندر ہی پورا پاکستان برباد ہو جائے گا جدی کی استیتھی میں آنے والے دشکوں یا صدیوں تک بھی پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا سینے لڑائی کی بات کریں تو پاکستان کے پاس آرٹیلری کی بھی بھاری کمی ہے اور وہ 15 دن سے زیادہ بھارت کے سامنے نہیں ٹک پائے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان آتنکیوں کے ذریعے تو بھارت کو پریشان کرے گا لیکن آمنے سامنے کی جنگ سے بچنے کی ہر سمبھاؤں کوشش بھی وہ کرتا رہے گا اس کا سب سے بڑا ادھارن 1965, 1961, 1999 کی بھارت پاکستان جنگیں ہیں تو دوستو یہ تو تھے وہ سارے تتھ جنہیں ملا کر ہم نے آپ کو پتا دیا کہ پاکستان بھارت کو سامنے کتنہ سمجھ ٹک پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اگر جنگ ہوئی تو کیا آپ بھارتی سنہ کے ساتھ اتریں گے اگر آپ بھارتی سنہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں پریواروں رسکتاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں اور اسی اور خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایم ایف آئی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ